کشنا رادے رادے جائے شریف کشنا آج ہم لائے ہیں آپ کے لئے سابو دانا کا سوپ جس میں ہمیں کچھ چیزیں ڈال لیے ہیں جس میں موپلی کے دانے ہم نے تھوڑے سے کوٹ کے رکھ لیے ہیں اور اس میں ڈالنا ہمیں ٹاماٹر سملا مرچ آلو اور بھی بینز بگرہ ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو سبجیاں پسند ڈال سکتے ہیں اور نمک ہم نے اس طریقے تیار کر لیا ہم نے سب سے پہلے تھوڑا پانی کو کر میں رکھا اس میں آج سبجیاں ڈالیں اور یہ موپلی کے دانے ڈالیں ہاں سب سے مین کام جو سابو دانا ہے وہ ہم چار پانچ گھنٹے پہلے بھی ہو دیتے ہیں اس سے بہت آسانی سے بنتا ہے بڑھیا بنتا ہے جب یہ پھول جاتا ہے تب اسے اس طریقے سے اسی میں ڈال دیتے ہیں اور اس طریقے سے ہم اسے مکس کر کے تیار کرتے ہیں ابھی ڈھک کر نہیں لگانا ہے ابھی پہلے اس میں ہمیں مسالہ ڈالنا ہے ابھی ہمیں مسالہ اس طریقے سے ہلدی مرچ تھوڑا تھوڑا ڈال دیا دھنیا بس اپنے گھریلو مسالے جو ہوتے ہیں بس تھوڑا تھوڑا ڈال دیا زیادہ نہیں ہلکہ ڈالنا ہے اور ساری سبجیاں مکس کر کے اس طریقے سے ہم نے کوکر بند کر رہا اس کے بعد اور گیس پہ رکھ دیئے یہ ہم بہت آسان طریقہ ہے بنانے میں جو ہمارے بچوں کے لیے بہت ہیلدی اور اچھا رہتا ہے جو بچے سبجی پسند نہیں کرتے کھانا پسند نہیں کرتے ہیں اور کم بکھاتے ہیں تو اس طریقے سے انہیں بنا کے کھلائیے بہت ٹیسٹی اور سواست کے لیے اچھا رہتا ہے کیونکہ باہر کی چیزیں زیادہ تر ہو زیادہ تر ہو تو بچنا چاہیے ہمارے بچے جو باہر کے لیے ٹوٹتے ہیں کھانے کے لیے ان کو اگر ہم اس طریقے سے بڑیا بڑیا چیزیں کھلائیں تو کھائیں گے اس طرح دیسیگی ڈالا ہم نے اس میں جیرے کا تڑکہ ڈالا اب اسے بن کے تیار ہو گیا جیرے کا تڑکہ ڈالا اور تھوڑی سی ہری میں چھلکی سی زیادہ نہیں کڑی پتہ جو بھی آپ ڈالتے ہو کھانے میں ہنگ جیرہ س اس میں جو بہت اچھی لگتی کھانے میں اس طریقے سے ہم نے یہ سب تیار کر لیا اب اسے دیسیگی میں تڑکہ مار کے بنائیں گے تو یہ سوپ بہت اچھا رہتا ہے اور اس میں میں کی مسئلہ ڈال دو جاتا جاتا ہے اس میں بچے ہمارے بہت سوک سے کھاتے اور ان کے سریر کے لیے بھی بہت فائدے مند رہتا ہے اس طریقے سے ہم نے یہ گھوٹ لیا تھوڑا جو تھوڑا بہت ثابت دیکھتا ہے اس میں چلا کے گھوٹ لیا اور بیسے بھی اچھا لگتا تھوڑا بہت کھ ہمارے گھر کے بچے یہ جرور پسند کریں گے کیونکہ میرے گھر میں جو میرا بیٹا کرشنا بہت پسند کرتا ہے اور اس طریقے سے یہ سوپ ہمارا تیار ہو گیا اور اس طریقے سے آپ کھا سکتے ہیں اور بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں سب کے لیے جو ہیلدی رہتا ہے کوئی بھی کھائے بڑے چھوٹے بچے سب کھائیں اور باہر کی چیزوں سے زیادہ تر ہو بچے کیونکہ باہر بہت الٹے چیزیں چیزیں بنا کے بچوں کو دینے لگیں لوگ اور اس طریقے سے اپنے گ گھر میں صحیح چیز بنائیے بچوں کو کھلائیے اور رادے رادے بولیے تو سب سے پہلے اپنے کنہیا جی کا بھوگ لگائیں گے ہم جو مندر میں بیٹھے اس کے بعد جو ہمارا دوسرا بیٹا کرشنا ہے اس کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں اگر ہماری بیڈیو اچھی لگے تو پلیج رادے رادے بولیے ہمارے سپورٹ